اسلام علیکم ویلکم ڈو می یوٹیوب چینل میں ہوں بلال حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میری پیارے پیارے ویور کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ تھک تھاک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے جدھر بھی ہیں بلکل ہی تھک تھاک ہوں گے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے کہ جی ایپ فار لیول کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم کیسے نکال سکتے ہیں اپنے کریٹرین لیول کے ذریعے کیونکہ زیادہ تار لوگوں کو یہی پتا ہے کہ کریٹرین لیول کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ زیادہ تار اپنی رپورٹ میں یہی دیکھتے ہیں کہ میرا کریٹرین لیول کتنا ہے کیونکہ جی ایپ فار کی رپورٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آیا کہ ہماری کیڈنی کی سٹیج کون سی چل رہی ہے تو یہ سب کچھ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو کائنلی اگر تو آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکنڈ کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے تو ویڈیو کو این تک لازمی دیکھنا کیونکہ یہ بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیو ہے تو چلے پھر سٹار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ای جی ای ای فار کی فل فارم کیا ہے ای کا مطلب ہوتا ہے ایسٹی میٹیڈ جی ای ای فار کا مطلب ہوتا ہے گلومولار فیلٹریشن ریٹ جی ای ای فار کی رپورٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہماری کیڈنی ایک منٹ کے اندر کتنا بلڈ کو فیلٹریشن کر رہی ہے یعنی کہ ہماری کیڈنی ایک منٹ کے اندر ہمارے خون کو کتنے پر ایمیل صاف کر رہی ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ ہم اپنا جی ای فار لیول نکالیں کیسے اپنے سیرم کریٹنل لیول کے دلی ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے پیشنٹ کا جو ایج ہے وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے اس کے بعد پیشنٹ کا ویٹ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور سیرم کریٹنل لیول ہو پتہ ہونا چاہیے اگر تو ہمارے پاس یہ تینوں چیزیں موجود ہوں تو ہم اپنے پیشنٹ کا منولی طریقے سے جی ای ای فار نکال سکتے ہیں جو جی ای فار کا فارمولا ہوتا ہے وہ یہ ہے جی ای فار زیکول ٹو ون فورٹی مائنس پیشنٹ کی ایج ملٹیپلائے پیشنٹ کا ویٹ ڈیوائیڈڈ بائی سیونٹی ٹو مائنس اے پیشنٹ کا سیرم کریٹنل لیول اگر تو ہمارے پاس پیشنٹ کا پیشنٹ کی ایج پیشنٹ کا ویٹ سیرم کریٹنل لیول موجود ہے تو ہم اپنے پیشنٹ کا بہ آسانی اس کی رپورٹ کروائے بغیر اپنا جی ای فار نکال سکتے ہیں تو فار اگزیمپل میرے پاس جو پیشنٹ کی جو ایج ہے میں فار اگزیمپل یہ ہے کہ ون فورٹی مائنس پیشنٹ کی ایج لگا لیں پورٹی ہے تو پیشنٹ کی ایج کو ہم نے ون فورٹی سے یعنی کہ مائنس کرنا ہے پورٹی تو ہمارے پاس آجے گا ہنڈرڈ تو اب ہم اس کو ہنڈرڈ کو ملٹیپلائی کریں گے فار اگزیمپل میرے پاس پیشنٹ کا جو ویٹ ہے وہ سیونٹی ہے تو ہمارے پاس آجے گا سات ہزار یعنی کہ سیونٹی تھاؤزنڈ تو اب ڈیوائیڈ کریں گے اس کو سیونٹی ٹو مائنس فار اگزیمپل میرے پاس جو پیشنٹ کا سیرم کرنیٹنل لیول ہے وہ ہے 1.0 تو سیونٹی ٹو کو مائنس کریں گے 1.0 کے ساتھ تو ہمارے پاس آجے گا سیونٹی ون تو اب ہمارے پاس جو سیونٹی تھاؤزنڈ کو ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے سیونٹی ون کے ساتھ تو ہمارے پاس جو ہے وہ پیشنٹ کا جی ایف آجے گا تو وہ پیشنٹ کا جی ایف آج ہوگا وہ یہ ہے نائنٹی ایٹ پوائنٹ فائنٹ سامکن تو یہ ہمارے پاس پیشنٹ کا جو ہے جی ایف آج ہے تو جی ایفار کی جو نارمل رینج ہوتی ہے وہ یہ ہے نائنٹی سے لے کر ون ٹونٹی کے راؤنڈ بورڈ ہوتی ہے تو یہ ہماری پیشنٹ کی جو ہے جی ایفار نارمل رینج یہ بہت ہی اچھی رینج ہے اس سے اوپر اوپر ہوگا تو آپ کی کٹنی کی فلٹریشن جو ہے وہ بہت ہی اچھی چالی ہے ویسے تو سکسٹی تک نارمل ہی ہے لیکن جو نائنٹی سے ون ٹونٹی کے راؤنڈ بورڈ ہے یہ بہت ہی اچھی فیلٹریشن ریٹ ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو جی ایف آر لیول کے بارے میں اگر تو آپ لوگوں کو پسند ہے یہ ہو تو کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور دوستوں میں شیئر کر دیں اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جی ایف آر لیول کے ذریعے ہم اپنی کٹنی کی سٹیج کو کیسے چیک کر سکتے ہیں تو تب تک لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ اور اپنا خیار رکھیں